اسلام علیکم دوستو میں ہوں حسن سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو یو فیشن یا ٹی وی انڈسٹری ایک ایسی چکا چوند انڈسٹری ہے کہ جو بھی اس کے اندر جاتا ہے اس کی دنیا میں کھو کر سب کچھ بھول جاتا ہے آج ہمارے معاشرے کی ایک بڑی تعداد شہرت اور دولت کے چکروں میں نہ صرف اس انڈسٹری میں جانے کی خواہش رکھتی ہے بلکہ اس کے لیے اپنا دین اور ایمان سب کچھ چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم چھ ایسے اداکاروں کا ذکر کریں گے جنہوں نے پہلے تو گلیمر انڈسٹری کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہوئے اس کو اپنا لیا مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو انہوں نے دولت اور شہرت ہر چیز کو خیر آباد کہہ دیا نمبر ایک سنم چودری سنم چودری کا مشہور خوبصورت اداکارہ سے اسلام کی طرف کا سفر کافی حیران کن ہے سنم چودری ستائیس جولائی انیس سو اکانوے کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں پیدا ہوئی بالک ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان کا روح کیا اور پاکستان شوبیس انڈسٹری کو پیشے کے طور پر اپنا لیا اپنی بہترین اداکاری اور معصوم چہرے کی بدولت سنم چودری جلد ہی پاکستان ڈراما انڈسٹری کا ایک اہم حصہ بن گئی اور انہوں نے ایک کے بعد ایک بلوگ بسٹر ڈرامو میں حصہ لیا ان کی اداکاری کا سفر یوں ہی جاری تھا کہ ایک دن اچانک انہوں نے اپنی تمام سوشل میڈیا پوسٹ اور تمام تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان بھی کیا کہ آج کے بعد وہ کسی بھی ڈرامو وغیرہ میں کام نہیں کریں گی اور وہ اسلام کے لیے شوبیس انڈسٹری کو چھوڑتی ہیں سنم چودری کا کہنا تھا کہ میں نے ڈراما انڈسٹری میں انتک محنت کی میں کامیاب بھی رہی اور میں نے بیسٹ ایکٹرس ہونے کا ایوارڈ بھی حاصل کیا لیکن اس کے باوجود مجھے دلی سکون حاصل نہ ہو سکا لہٰذا جب سے میں نے اپنی زندگی کو اسلامی طرس کے مطابق ڈھالا ہے میری زندگی میں اب سکون ہے اور میں کافی مطمئن فیل کرتی ہوں نمبر دو سنا خان سنا خان چند سال پہلے بھارت کی ٹوپ اداکاروں میں سے ایک تھی جو کہ فلموں میں اپنے بولٹ سینز کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی تھی سنا نے ہندی، تامل اور ٹیلوگو فلموں میں اپنی اداکاری کے جہور دکھا رکھے ہیں انہوں نے ٹوٹل چودہ فلمیں کی مگر اس عرصہ میں بھارت میں اپنے فینس کے دل جیت لیے لیکن ان کی زندگی میں ایک اہم ترین موڑ اس وقت آیا جب انہوں نے اچانک سے فلم انڈسٹری کو خیر آباد کہنے کا اعلان کر دیا سنا خان نے آٹھ اکتوبر دوہزار بیس کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ہندی، اردو اور انگلش میں ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے کہا کہ اپنے کریئر کے دوران مجھے کافی شہرت، دولت اور عزت ملی جس کے لیے میں اپنے فینس کی کافی شکر گزار ہوں لیکن میں دلی سکون سے ابھی بھی کافی دور ہوں اس لیے میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ میں شوبس انڈسٹری کو چھوڑ کر اپنے دین اور انسانیت کی خدمت پر چلوں گی آج سنا خان مفتی انس کے ساتھ شادی کر کے مکمل طور پر اسلام کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں اور حج اور عمرہ کی سعادت بھی حاصل کر چکی ہیں نمبر تین وینوت خنہ وینوت خنہ پاکستان کے شہر پشاور میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے سال 1947 میں پارٹیشن کے بعد وینوت اپنی فیملی کے ساتھ بھارت کے شہر ممبئی میں شفٹ ہو گئے بھارت جانے کے بعد انہوں نے فلم انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے ٹرائی کی اور سال 1970 سے 1980 کی دہائی تک وہ بھارت کے سب سے بہترین اداکار کے طور پر جانے جاتے تھے لیکن جب وہ اپنی کریئر کی بلندیوں پر تھے تب سال 1982 میں انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس نے پوری بھارتی فلم انڈسٹری کو حیرت میں ڈال کر رکھ دیا وینوت خنہ نے دلی سکون حاصل کرنے کے لیے روحانیت کو اپنا لیا اور اپنے گروہ رنجیش پورم کے پاس امریکہ چلے گئے وینوت خنہ 27 اپریل 2017 کو 70 سال کی عمر میں وفات پا گئے نمبر چار زائرہ وسیم زائرہ وسیم وہ بھارتی اداکارہ ہیں جنہوں نے بھارتی فلم دنگل میں اپنی اداکاری اور کامیابی کے جھنڈے گار دیئے جس نے کافی کم عمر میں ان کی شہرت کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا دنگل کے بعد ان کے پاس فلموں کی ایک لائنسی لگ گئی اور اب ان کے پاس دولت اور شہرت کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں تھی مگر پوری دنیا سے ان کے فینس اس وقت حیران رہ گئے جب 29 جون 2019 کو زائرہ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ فلمی دنیا کو خیر آباد کہہ رہی ہوں انہوں نے مزید بتایا کہ آج سے پانچ سال پہلے میں نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز کیا اور یقیناً میں ایک بڑی ایکٹرس بننا چاہتی تھی مگر اب شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد مجھے یہ احساس ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں چاہتی تھی میں اس سب سے مطمئن نہیں ہوں کیونکہ فلموں کی رنگینیوں نے مجھے اپنے دین اور اپنے رب سے دور کر دیا ہے لہٰذا میں اب واپس اپنے دین پر فوکس کروں گی جس سے مجھے دیلی سکون اور خوشی ملتی ہے بھارتی فلم انڈسٹری میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے کے بعد اس کو اسلام کے لیے چھوڑنے والے لوگوں میں ایک نام دیپی کا ککڑ کا بھی ہے دیپی کا ککڑ پیدا تو ایک گہر مسلم کے طور پر ہوئی مگر اپنے ایک کو ایکٹر شویب ابراہیم سے شادی کے بعد انہوں نے سال 2018 میں اسلام قبول کر لیا شادی اور قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنا نام دیپی کا ککڑ سے تبدیل کر کے فائزہ ابراہیم رکھا دیپی کا ککڑ 6 اگست 1986 کو بھارتی شہر پونے میں پیدا ہوئی جو کہ کئی بڑے بڑے ریالٹی شوز کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ بگ بوس سیزن 12 کی وینر بھی رہ چکی ہیں تیپی کا ککڑ کا اسلام قبول کرنا ان کے فینس کے لیے ایک بڑا جھٹکہ تھا تاہم ان کا کہنا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ کافی مطمئن فیل کرتی ہیں اور یہ ان کی فیملی کا پرسنل میٹر ہے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنی شو بس انڈسٹریوں میں سرگرمیوں کو لیمیٹڈ کر دیا اور اپنے کئی انٹرویوز میں انہوں نے شو بس انڈسٹری کو خیر آباد کرنے کی طرف بھی اشارہ دے رکھا ہے مہجبی صدیقی بھی ان خوش قسمت لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنے دین کے لیے شہرت اور دولت کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی مہجبی صدیقی نے بگ بوس سیزن 11 میں حصہ لیا جس سے ان کو کافی شہرت حاصل ہوئی بگ بوس کے بعد ان کے پاس فلم انڈسٹری سے آفرز کی ایک لائن لگ گئی اور جلد ہی وہ ایک مشہور اداکارہ بن گئی انہوں نے کئی بڑے بڑے بھارتی پروجیکٹس میں اپنی اداکاری کے جہور دکھائے مگر جلد ہی ان کو یہ احساس ہوا کہ وہ جو یہ کر رہی ہیں وہ ان کی آخرت کے لیے بلکل بھی ٹھیک نہیں یہی وجہ ہے کہ اسی احساس کی وجہ سے ایک دن انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے وہ ہجاب پہنیں گی اور دین پر چلیں گی مزید ان کا کہنا تھا کہ پچھلے دو سالوں سے وہ تھکاوٹ کا شکار ہیں اور بے سکونی اور غیر مطمئن فیل کرتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتی ہوں کہ جس سے میرے دل کو سکون مل سکے اس لیے میں یہ سمجھ چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کوئی بھی پر سکون نہیں رہ سکتا اور یہی وجہ ہے کہ میں آج سے فلم اور شو بس انڈسٹری کو چھوڑتی ہوں موسیقی